سنسط کا سیمی فائنل جیہاں چھتیز گھڑ کے پہلے دور کی بات کرے تو چناپر چار کا آج آخر دن ہے ایسے میں پی ام موڈی اور کانگرس ادھکش راہل گانڈی دونوں میدان میں اتر رہی ہیں پردہان منتری نریندر موڈی آج بستر پہنچیں گے اور جگدلپور میں چناوی صبح کو سمبودت کریں گے پہلے چرن میں بارہ نومبر کو اٹھارہ سیٹو پر ووٹنگ ہونی ہے ایسے میں پی ام موڈی کی یہ جن سبح بی جی پی کے لئے کافی خاص ہے پی ام موڈی بارہ سولہ اور اٹھارہ نومبر کو بھی چھتیز گھڑ دورے پر رہیں گے دوسری طرف کانگرس ادھکش راہل گانڈی بھی آج چھتیز گھڑ کے چناوی دوروں پر ہیں راہل گانڈی دو دن کے دورے میں چھے عام سبحائیں اور روڈ شو کریں گے آج راہل گانڈی پکانجور خیرہ گھڑ اور ڈونگر گھڑ میں چناوی سبح کے بعد راجناند گاؤں میں بھی روڈ شو کریں گے تو بی جی پی کانگرس دونوں نے کمرکسی اور دونوں کے دگج آج چھتیز گھڑ میں چناوی پرچار زو شور سے کرتے نظر آئیں گے پردان منتری نریندر موڈی صبح گیارہ بچ کر بیس منٹ پر رائیپور پہنچ کر ہیلیکاپٹر سے بارہ بچ کے پنتالس منٹ پر جگدلپور پہنچیں گے پی ام موڈی ایک بجے آم سبح اس تھل پہنچیں گے موڈی قریب پچاس منٹ سبح اس تھل پر آم سبح کو سمبودھت کرتے نظر آئیں گے دوپر تین بچ کر پچیس منٹ پر رائیپور واپس پہنچیں گے جہاں سے بودھ دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو آج پردان منتری نریندر موڈی کا چھتیز گھڑ دورہ ہے چناوی پرچار پرسار کو دیکھتے ہوئے پی ام موڈی ایک بڑا چہرہ ہے اور ایک بار پھر سے چھتیز گھڑ کی جنتہ کو اپنے پکش میں کرنے کی آج پوری طرح سے پرزور کوشش کی جائے گی تو جگدلپور میں ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے نظر آئیں گے پردان منتری نریندر موڈی پی ام موڈی کا جب بہت اہم چھتیز گھڑ دورہ ہے چناو پرچار پہلے سے اور زیادہ تیز ہو چکا ہے لیکن آج کا دن بہت خاص ہو جاتا ہے کیونکہ خود پردان منتری نریندر موڈی چھتیز گھڑ کی طرف رخ کریں گے اور قریب ساڑھے گیارہ بجے چھتیز گھڑ کی رازدانی رائپور پہنچ جائیں گے جہاں سے رائپور سے جگدلپور کے لیے پردان منتری نریندر موڈی رخ کریں گے چناو کی گوشنا کے بعد پی ام موڈی کا یہ پہلا چھتیز گھڑ دورہ ہے پی ام موڈی کی آج صرف ایک ریلی بستر کے جگدلپور میں ہے بارہ نومبر کو بستر سنبھا کے بارہ اور راجنام گاؤں زلے کی چھ سیٹو پر پہلے چرن کا مددان ہونا ہے ابھی تک ان اٹھارہ سیٹو میں سے بارہ پر کانگریس اور چھ پر بی جے پی ویدھائک ہے ایسے میں بھی بی جے پی موڈی کی اس ریلی سے سیٹو کا سمیقرن بدل لے کی کوشش کر رہی ہے چھتیز گھڑ میں فلحال موڈی لہر جیسی بات نہیں ہے موسیقی